اللہ دعا قبول نہیں کرتا ایسے آدمی جس نے کسی دوسرے کو قرضہ دیا یا مثلا کاروبار میں لگانے کے لیے پیسے دی نہ کوئی گواہ رکھا نہ کوئی سند کوئی ڈاکومنٹ نہیں کوئی پیپر نہیں اب آدمی اللہ سے پکار پکار کے کہتا خداوندہ فلا میرا ایک ملین کھا گیا فلا میرا دو ملین کھا گیا وہ جو مجرم ہے وہ معاف نہیں ہے اس کی سزا اپنی جگہ ہے جو پرسو بھی آپ نے سنا اور کل بھی تھوڑا سنا لیکن یہ دعا اس کی قبول نہیں ہوگی چاہے خانہ کعبہ کا پردہ تھام کے آ جائے اور چاہے وہاں دعا مانگ کے آ جائے جہاں کے لیے اللہ نے حسین سے وعدہ لیا پھر بھی دعا ہو سکتا ہے اللہ کا بھی قبول کرنے لیکن وہ جو اللہ کا وعدہ ہے تمہاری ہر دعا قبول کروں گا یہ اس کٹیگری سے نکل گئے بلکہ استواجی معاملات میں چور روایش اور کے حوالے سے ہے لیکن جہاں جہاں اس کی شرط پوری ہو رہی ہے وہ بیوی کے لیے بھی ہے کاش اور بہت بری اس کو بیوی ملی زندگی اس نے اس کی عذاب کر دی جینہ محال ہو گیا اور وہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے اس سے نجات دلا دیں قبول ہی نہیں کروں گا تمہاری دو میں نے طلاق کی شکل میں اختیار تجھے دیا ہے تو اس اختیار کو استعمال کیوں نہیں کر رہا غلطی تو کر رہا اور دعا مجھ سے مانگ رہا ہے دعا قبول نہیں ہوگی پڑوسی بہت خراب ہے خدا بندہ اس سے نجات دلا دیں اس سے میں نجات دلا ہوں تو اپنا مکان کیوں نہیں بدل لے دیں یعنی یہاں مکان بدلنا آسان ہے اپنے کرنے کا اب ہم نے مکان بدلا مجھ سے برا پر روسی مل گی پھر ہم گئے تو مجھ سے بھی برا تو پھر ٹھیک ہے خدا بندہ ہم تو اپنا کام کر چونکہ نتیجہ نہیں نکل رہا لیکن خود تو ہے آرام ٹھاٹ سے اپنے کمرے میں بیٹھے اللہ آپ کا ہر کام کر کے دے دے چوتھی جی ہے امام فرماتے ہیں روزی کوشش نہیں دعا قبول نہیں پانچویں چیز جس کی دعا قبول نہیں اگر کوئی اپنے رشتہ دار کے خلاف کوئی دعا کر رہا ہے کیا تھا امام کی حدیث چار دن سے کیا میں رشتہ دار رشتہ دار کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہا اس کی دعا قبول نہیں